کوئی بیوی اپنے شوہر کو خولہ دینا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور کتنا دین لگتا ہے دیکھیں خولہ کا مطالبہ کرنا یہ بیوی کا حق ہے لیکن سب سے پہلے خولہ کا مطالبہ کرنے سے پہلے بیوی کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر بغیر کسی معقول عذر کے بغیر کسی معقول سبب کے وہ خولہ کا مطالبہ کر رہی ہے اپنے شوہر سے تو اس کے لیے سخت وعید ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کو جنت کے خوشبو نہیں ملے گی جو بلا سبب اپنے شوہر سے خولہ کا طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اگر اس کے پاس کوئی معقول سبب ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر سے وہ خولہ کا مطالبہ کرے جس طرح سے ہماری شریعت نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ اگر بیوی سے الگ ہونا چاہے تو اسے طلاق دے سکتا ہے اسی طرح سے بیوی کو بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو خولہ کا مطالبہ وہ کر سکتی ہے خولہ کا پروسس یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ میں آپ سے خولہ چاہتی ہوں اور خولہ کے اندر بیوی اپنے شوہر کو کچھ مال دے گی کچھ مال خرج کرے گی وہ مال کتنا ہوگا اس کی کوئی تحدید نہیں ہے دونوں بیٹھ کے آپس میں تیہ کریں گے جب اس کا شوہر راضی ہو جائے کہ ہاں میں ٹھیک ہے تیار ہوں تیہ کر لیتے ہیں پھر وہ دونوں تیہ کریں گے کہ کتنے مال پر خولہ ہوگا جتنے پہ دونوں کا اتفاق ہو جائے وہ مال تیہ مانا جائے گا اس کے بعد وہ شوہر اپنی بیوی کو بولے گا کہ میں نے تمہیں خولہ دیا اتنے مال کے بدلے میں یا میں نے تمہیں طلاق دیا اتنے مال کے بدلے میں اب اس طرح سے دونوں کے درمیان یہ جدائی ہو گئی صرف اتنا سا پروسس ہے خولہ کا اب وہ مال جو ہے بیوی اس کو دے دے گی اب خولہ ہونے کے بعد وہ بیوی جو ہے الگ ہو جائے گی اس سے اپنے گھر میں جا کر کے وہ عدت گزارے گی عدت اس کی ایک خیز ہے اگلی ماہواری تک جس ٹائم اس کا خولہ ہوگا اس کے اگلی ماہواری تک اس کی عدت ہے وہاں تک عدت گزارنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی اب کسی سے بھی جا کر کے وہ شادی کر سکتی ہے جہاں تک پہلے شوہر کی بات ہے جس نے خولہ دیا ہے اس کے لیے عدت میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا وہ رجوع نہیں کر سکتا خولہ میں البتہ اگر وہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے نئے سرے سے جتنی بار بھی خولہ ہو اگر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس بیوی کی رضا مندی کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ ولی کی اجازت کے ساتھ جتنے بھی شروع تھے نکاح کے ان کے ساتھ وہ دوبارہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے لیکن لیکن شیخ اگر شیخ اگر یہ خولہ دینے کو راضی نہیں ہو اور بدماشی کرے تو پھر عورت کیا کرے تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر وہاں پر اسلامی قضا نافذ ہے تو قاضی کے پاس جائے گی لیکن ہمارے ہاں تو اسلامی قضا کا انتظام نہیں ہے ایسی صورت میں دونوں خاندانوں کے جو سرکردہ افراد ہیں ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بات کرے گی اور وہ لوگ بیٹھ کر کے اس کے مسئلے کا فیصلہ کریں گے اور ان کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا آپشنل ہی نہیں ہے یہ شوہر بیوی خلا چاہتی ہے خلا دینا ہوگا آخر میں اگر وہ شوہر اگر قاضی ہوگا تو قاضی سزا بھی دے سکتا ہے اگر وہ راضی نہیں ہو رہا ہے تو پھر قاضی جو ہے خود فیصلہ سادر کر دے گا نکاح کو فس کرنے کا لیکن قاضی نہیں ہے تو دونوں خاندانوں کے لوگ مل کر کے بیٹھ کر کے فیصلہ کریں اس سے بات کریں اور اس کو خلا دینا ہی ہوگا اگر وہ آخر تک نہ راضی ہو تو سارے لوگ مل کر کے یا جو بھی ذمہ دار افراد ہیں دونوں خاندان کے وہ مل کر کے دونوں کے نکاح کے فس کا حکم سادر کر دیں گے اور جو بیوی الگ ہو جائے گی جی جزاک لوگ